اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد میں نے کوئی ایسا محقق نہیں دیکھا جس نے یہ قولن یاملن نہ کہا لیکن دنیا کی واحد کتاب کرانے مجید ہے جس کے آغاز میں لکھا ہے کوئی غلطی ہے تو نکال کے دکھاؤ ذالکالکتابولا ریب اپی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی امام شافی علیہ الرحمن نے ایک جز لکھا اور اپنے ایک شاگرد سے کہا اس کو پڑھ کے سناو تو اس نے آپ کے سامنے وہ کتاب پڑھی تو آپ اس کی کچھ غلطیوں سے آگا ہوئے اور فرمایا کہ ان کو یوں بدل دو اور اس کی جگہ یوں لکھ دو تو پھر مطمئن ہوئے گا کہا کہ ایک دفعہ پھر مجھے پڑھ کے سنایا تو جب دوبارہ پڑھ کے سنایا تو کچھ نئی غلطیوں سے آگا ہوئے تو پھر وہاں تبدیلی کی تو کہا ایک دفعہ پھر پڑھی ہے تو اس نے پڑھا تو کوئی نئی غلطیوں سے پھر تیسری مرتبہ آگا ہوئے بعض کہا تو ہوتا ہے ایک لفظ کی جگہ یہ دوسرا لفظ آجائے تو زیادہ اچھا لگے تو اس طرح وہ تبدیلیاں کرتے رہے تبدیلیاں کرتے رہے امام شعفی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب آپ کے سامنے ستر بار پڑھے گی اور ہر بار کسی نئی غلطی سے متنبع ہوتے اور اس میں تبدیلی کرواتے جب ستر مرتبہ یہ کتاب پڑھی جا چکی تو امام شعفی کہنا لگے دا ہو چھوڑ دو شعفی کی کتاب کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کوئی موجود ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو تو یہ زندگی بخش کتاب ہے یہ حیات آفری کتاب ہے افسوس کے امتِ مسلمانے اتنے بڑے نسخہ جامعہ کو اتنی بڑی دولت کو اپنے باطن میں سمیٹنے کی بجائے اپنے دامن میں سمیٹنے کی بجائے غلاف میں لپیٹ کر کے تاک پہ رکھ دیا اور اس کتاب سے رہنمائی نہ لی اس سے زندگی کے اجالے حاصل نہ کیے اس کتاب کے نزول کا جو مقصد تھا اس کو بالہ تاک رکھ دیا اور یہ کتاب نازل کیوں ہوئی تھی اس مقصد سے غافل ہو گئے شائرِ مشرق نقادِ مغرب علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت اور ستری تنقید کی بابندِ صوفی و ملہ آسیری حیاتز حکمتِ قرآنہ گیری بابندِ صوفی و ملہ آسیری حیاتز حکمتِ قرآنہ گیری بآ آیاتش ترہ کارِ جزی نیز کیا زیاسی نیو آسا بمیری اقبال بولے کہ تو جاہل صوفی اور کاہل ملہ کیسے پھندے میں پھنسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں تلاوت کروں گا اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے لیکن افسوسنات پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تُو نے مرنا ہی سیکھا کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا یہ قرآن زندگی دیتا ہے لیکن اس سے بھی تُو نے مرنے کی راہیں تو تلاش کی مرنے کی سہولت تو ڈھونڈ لی لیکن یہ کتاب حیات آفری ہے زندگی بخش ہے اس سے تُو نے زندگی کی راہیں تلاش کی ہوتی ہے تُجھے بستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیتی تو آئیے اس کتاب کے مطالع میں ہم اپنی زندگی کو لگائیں اور اس کتاب کو اپنی روحوں میں جذب کریں زندگی میں سویز سے شام تک کیا کیا سیکھتے ہیں ہم یہاں اس دنیا پر آتے ہیں تو سیکھنے کے لئے آتے ہیں صرف ایک چیز ہم سیکھتے آتے ہیں ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑنا ہے یہ بچہ سیکھتے آتا ہے اللہ فماتہم دو ابری ہوئی چیزوں کی طرف اس کی ہدایت اس کی رہنمائی کی تو وہ بچہ پیدا ہوتے ہی یہ جانتا ہے کہ اس نے وہاں سے دودھ کیسے اخذ کرنا ہے باقی زبان ہے بولنا سیکھتا ہے بھات ہیں پکڑنا سیکھتا ہے ٹانگیں ہیں چلنا نہیں جانتا آ کر سیکھتا ہے سنتا ہے سمجھ نہیں پاتا دیکھتا ہے پہچان نہیں پاتا تو ہر چیز اس نے دنیا کے اوپر آ کر سیکھنی ہے وہ سیکھتا ہے کاروبار سیکھتا ہے رویے سیکھتا ہے زبان سیکھتا ہے لہجے سیکھتا ہے سب کچھ سیکھتا ہے اور نہیں سیکھتا تو قرآن نہیں سیکھتا تو آئیے اس قرآن کو سیکھنے کا مزاج پیدا کریں میں نے آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے سورہ المومنون کی ابتدائی آیات پہ کچھ کہنا ہے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ پہلی گیارہ آیات اگر ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو یہ ہماری پوری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں یہ آیات نسخہ شفاہ ہیں نسخہ کیمیہ ہیں اور حیات آفری آیات ہیں مختصر مگر اتنی جامعیت کی حامل ہیں کہ ہماری زندگی کے گوشتوں کو یہ منور کر دیتی ہیں اور ایک صالح اور پاکیزہ انسان جو ہمارا مالک دیکھنا چاہتا ہے ایسا انسان وجود میں آتا ہے اور یہ ایک فلح حاصل کرنے والے کامیابی پانے والے انسان کی نمائیں خوبیہ ہیں قد افلح المؤمنون اشاد کیا فلاح اس نے پائی جس نے ایمان کی بہاریں حاصل کی جو مومن ہیں حقیقی فالے وہی ہیں کامیاب وہی ہیں ایک شخص ہوا میں اڑے چرخ پہ جھولے لیکن اس کے پاس ایمان کا نور نہ ہو تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے اگر ایمان کا چراغا ہے تو اگرچہ وہ جھومپڑے میں بھی رہتا ہو لیکن خوش بخت ہے اس لیے کہ اس کے جھومپڑے میں تو اندھیرہ ہے لیکن دل کے نگر میں اندھیرے نہیں ہیں دل کی دنیا میں اوجالے ہی اوجالے ہیں تو اصل خوش نصیب وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغا ہے حقیقی خوشی اور عبدی سعادتیں اس شخص کا مقصوم ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے فیرون جس نے تخت و تاج اور دنیاوی عزت و سرخروی کے میراج کو پایا لیکن ایمان کے دور سے خالی تو اس کو فلح پانے والا کامیاب اور بامراد انسان ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جس نے اتنی آسود کی کے ساتھ حکومت کی کہ اس کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا لیکن کامیاب وہ نہیں ہے کامیاب بلال حبشی ہے اس لیے کہ حقیقی کامیابی ایمان کے نور کے ساتھ ہے ایمان کے اوجالوں کے ساتھ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد پرمایا میرے قابل رشک لوگوں میں قابل رشک دوستوں میں سب سے قابل رشک دوستوں میں جس کے پاس سامان زندگی تھوڑا ہے اور نمازیں زیادہ ہیں حضور نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک وہ ہے جس کے پاس سامان زندگی تھوڑا ہے اور نمازوں کا حصہ زیادہ ہے اللہ اکبر پھر فرمایا کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے یعنی وہ معاشرے میں اتنا معروف نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ فلان ہیں فلان ہیں آیا بسجد کے کونے میں بیٹھا نماز پڑی چلا گیا اگر نہیں آیا تو کسی کو بتا ہی نہیں کون نہیں آیا آیا ہے تو کسی کو بتا ہی نہیں کون آیا ہے لا یشارو الیہ الناز لوگ اس کی طرف اونگلیاں کر کر کے اشارے نہیں کرتے کہ یہ فلان جا رہا ہے یہ فلان جا رہا ہے چونکہ تھا ہے بھی غریب مالے دنیا بھی تھوڑا ہے لیکن نمازیں زیادہ ہیں ایمان کا چراغہ ہے سمہ ناقضہ بیدہ پھر حضور نے ہاتھ سے چھٹکی بجائی ہمارے ساتذہ فرماتے ہیں کہ یہاں چھٹکی بجانا بھی سنت ہے سمہ ناقضہ بیدہ حضور نے ہاتھ سے چھٹکی بجائی اور فرمایا کہ اس کو موت بھی ایسے ہی آئے اس کو موت بھی ایسے ہی آئے اور پھر فرمایا اس کا سامان دنیا بھی تھوڑا ہی نکلا وراثت بھی زیادہ نہیں نکلے کلت بواقی ہے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے زیادہ اس کا سلسلہ بھی نہیں تھا رونے والے بھی تھوڑے تھے اس کے مرنے کے بعد سامان زندگی بھی تھوڑا ہی نکلا اللہ اکبر اور موت بھی اس کو ایسے آئی نمازیں زیادہ تھیں اور سامان دنیا تھوڑا تھا اور چلتا تھا تو اشارے نہیں ہوتے تھے فرمایا میرے قابل رشک دوستوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے یہ میرا دوست ہے جو جا رہا ہے تو زندگی میں سب سے قیمتی احساسا ایمان ہے یہ بازن میں رکھیے گا اس دنیا پر جو بندے کو دیا گیا ہے سب سے قیمتی سرمایہ وہ ایمان ہے اور آخرت میں سب سے بڑا سرمایہ جو اہل جنت کو دیا جائے گا وہ دیدارِ الہی ہوگا جو آخرت میں دیدارِ الہی سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے اور جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے اس لئے آپ لوگ ہزار مشکلوں کے باوجود ہزار مالی بہرانوں کے باوجود ہزار معاشی پریشانیوں کے باوجود اقتصادی حالت بہت بری ہے اور بہت سارے معاملے مشکلات کسیر الایالی بہت کچھ آپ کو درپیش ہوگا اور یقیناً ان کو حاصل کرنے کے لئے آپ لوگ کوشہ بھی ہوں گے لیکن جہاں ان چیزوں کے نہ ہونے کا دکھ ہے وہاں اس خوشحالی کے اس خوشحالی اور اس سرخروی کی خوشی کو غالب کر لیجئے کہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ نے سب سے بڑی دولت ایمان سے محروم نہیں رکھا ہے ہمیں ایمان سے اللہ تعالیٰ جللہ شاہد ہونے مالا وال کیا ہے اور باقی اگر معاملات زندگی کے اندر کوئی کمی بیشی بھی ہے تو وہ اگر آپ اپنی محنت سے کوشش سے حاصل کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اسباب پیدا کر دیتا ہے لیکن اگر آپ کی کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو پا رہی آسودگی تو پھر بھی اللہ کے دیئے پہ مطمئن ہونا سیکھ لیجئے سیدنا علیہ المتظر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا تو آئیے اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور حقیقی خوشی کیا ہے حقیقی کامیابی کیا ہے کہ ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو حقیقی کامیابی اسے کو نصیب ہے جس کے پاس ایمان ہے تو فرمایا قد افلح المؤمنون فلح کس نے پائی جس کے پاس ایمان ہے اب اس ایمان کے سمارات کیا ہے اس ایمان کی علامات اس ایمان کے جو ہے وہ نتیجے کیا ہے جو برندہ افلح المؤمنون کو نصیب ہوتے ہیں تو فرمایا اللہ زینہم فی صلاتہم خواشیون یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں نمازوں میں خشو کیا ہے یہ آیتِ قریمہ تب نازل ہوئی جب لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو کہا کہ نہیں تم جائے سجدہ پہنے جا رکھو اور بالکل ساکت جس کے حضور ادب سے کھڑے ہو جائے قوم اللہ قانتی اللہ کے حضور پورے عجب ادب سے اجت سے انہماق سے توجہ سے جائے سجدہ پہ نظر جمع کر کے خیالات کو معتل کر کے اپنی ساری سوچیں اپنے مالک کی دہلیز پہ رکھ کے اور اللہ کے حضور رجوع کرنے کو خشو کہتے ہیں اور اس کے اندر اگر رکت پیدا ہو جائے نرمی پیدا ہو جائے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی قربت کا سبب برزریہ بنتا ہے اس لئے جب بھی نماز پڑھیں تو جو آپ سے ہو سکے وہ یہ ضرور کریں کہ آپ اپنی توجہ جائے سجدہ پہ رکھیں اور اپنے تمام خیالات کو منظم کریں اور مرتب کریں اور خیالات کو مالک کی چوکھٹ پہ رکھیں اور یہ تصور ہی باندھے رکھیں کہ میں اس کے حضور کھڑا ہوں اور وہ نظر رحمت سے مجھے دیکھ رہا ہے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو اس انداز سے کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو انتاب الرب کا کعن نکدرہ ہو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو لیکن یہ کیفیت ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اس کیفیت میں ڈوب جائے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کہا اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہ ہو پائے میرے حضور نے آسانی کر دی فرمایا یہ کیفیت تضرور حاصل کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو جب تو پھر تمہارا خیال تمہاری سوچیں تمہارے افقار دائیں بائیں کیسے بھٹک سکتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص جو منصب و عزت کے لحاظ سے آپ سے بہت اونچا ہے اور وہ آپ کی طرف توجہ کر کے آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو پھر آپ کو کوئی اور خیال آسکتا ہے آپ کی توجہ کہیں اور بھٹک سکتی ہے جب ایک اعلیٰ منصب دار شخص آپ سے مخاطبے میں ہے اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہے تو آپ اپنی حرقات اور سکنات کو بھی منظم کریں گے اور آپ کے سارے خیالات یکسو ہو کے اس کی جانب ہوں گے اور اس کی بات سننا چاہیں گے اس کی طرف توجہ کریں گے تو جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا نماز میں وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی رحمتیں پوری طرف اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو نماز میں پوری یکسوی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں اپنی نظر کو دائیں بائیں ادھر ادھر کرنے کی بجائے جائے سجدہ پہ یکسو کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کو یکسو کر رہے ہیں اور اپنے بدن کو جھکا لیں آپ بلکل اکڑ کے نہیں ہیں بلکہ عجت سے اس کے حضور کرے ہوں آپ کے کندے جھکے ہوئے ہوں آپ اس کے حضور عدب سے کھاڑے ہوں مالک کے حضور ہیں کومو للہ کانتی اس کے حضور پورے عجت سے انکساری سے اس حالت کے اندر کھاڑے ہوں تو جب انسان اس حالت کے اندر چند لمحے کھڑا ہوتا ہے اس کی طبعہ کے اوپر رکت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ نماز کا خشو ہے اور اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خشو کرتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اللہ اکبر یہ اہل ایمان کی علامت بتائی گئی یہ سب سے پہلی علامت بتائی گئی اللہ زینہم فی صلات مخاشیون وہ اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں یہ عظم کریں یہ ارادہ کریں کہ جب بھی نماز پڑھیں پورے خشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھیں اس کے حضور حاضر ہیں اس کے حضور حاضر ہیں حوالِ حضور فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کھڑے ہوگے آپ ہاتھ کانوں تک کھڑے کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہے جب کسی کے سامنے آپ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں یعنی میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں متی ہوں میں فرما بردار ہوں مجرم جب پولیس کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بس میں بے بس ہوگیا تو بندہ ہاتھ کھڑے کر سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اس کے بعد کانوں پہ ہاتھ لگاتا ہے کانوں پہ ہاتھ لگانے کا کیا مطلب میری توبہ جو میں ماضی میں کیا ہے اس سے بھی رجوع کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کیے پھر اس کے بعد کانوں پہ لگائے کہا میری توبہ پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے تو اس سے باندھ کے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے میں تیرا متی ہوں میں تیرا نوکر ہوں ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں اور پورا بدن اجزو انکسار کا پیکر بنا ہوا ہے مجھے بتاؤ میرے رب کے کتنی رحمتیں برستی ہوں گے اللہ اکبر پھر رکو میں چلا گیا اور چھک گیا اللہ اکبر یہ اور اجزو انکساری کا عالم ہے اس کے بعد پھر سجدے میں چلا گیا انسان کے اشرف آزا اس کے سر میں ہے دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں بولنے کی قوت زبان سر میں سوچنے کی قوت دماغ سر میں اسی طرح سومنے کی قوت ناک سر میں سننے کی قوت کان سر میں ساری قوتیں سر میں ہیں اور سر مالک کے در پہ ہیں اور زمین سے اپنا ماتھا بھی رگڑا ہے ناک بھی رگڑا ہے اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں تیرے سے اونچا کوئی نہیں سبحان ربی العالی یہ کب کہہ رہا ہے جب عملاً اپنے آپ کو اس نے یہ سب سے زیادہ عجز اور انکساری کا عالم ہے اس سے بھڑ کر بندے کا عجز نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ناک بھی رگڑ رہے اپنا ماتھا بھی خاک پہ رگڑ رہے لیکن زبان سے کہہ گا ہے سبحان ربی العالی یہ اس وقت کہہ رہا ہے جب خود عجز کے انتہائی درجے پہ ہے سبحان ربی العالی تو پھر کتنی رحمتیں برستی ہوں گے اللہ اکبر فرمایا گیا بندے کو اگر پتا چل جائے کہ سجدے میں اس پر کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں تو وہ سجدے سے کبھی ساری نہ اٹھائے اتنی رحمتیں اس کے اوپر اتر رہی ہوتی ہیں تو نمازوں میں خشو کرو ابھی نمازیں جمع پڑو گے تو پورے عدب سے انہماک سے اپنے خیالات کو یکجہ کر کے اپنی نظر کو جائے سجدہ پہ جمع کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا ہوا پاؤ اور پھر نماز اثر مغرب شاہ اس کی مجھ کرو عملی کتنی چیزیں آپ عملاً سیکھتے ہیں یہ بھی سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر اپنے اوپر تاری کریں پھر دیکھنا نماز ضرور دیتی ہے کہ نہیں دیتی نماز لطف دیتی ہے کہ نہیں دیتی تو کہا کہ اللہ ذینہم فی صلاتہم خاشیون وہ اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں واللہ ذینہم ان اللغو موردون اور وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں علماء تفسیر نے لکھا کہ لغو قول سے لغو فیل سے لغو رویہ سے لغو عمل سے ہر ایسی جیس جو لغویات کے زمرے میں آتی ہو اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ لغویات میں نہیں پڑھتے ان کی زندگی لغو بےہودہ بے مقصد کاموں سے پاک ہوتی ہے تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی اور فضول کاموں میں بھی اللہ کی امانت ہے یہ زندگی ایک ایک سانس امانت ہے اس زندگی کو کسی مقصد کے لئے کسی کام کے لئے گزر میں چاہیے یہ زندگی ہے کتنے آپ ذرا دیکھئے کسی کے ساٹھ سال کسی کے ستہ سال کسی کے پچاس سال کسی کے بیس سال گزر گئے ہیں اور نظر دھڑا کر کے دیکھیں وقت کتنا لگا ہے چالیس سال پچاس سال یہ چٹکی میں گزر گئے ہیں تو باقی آٹھ سال دس سال بیس سال جتنے بھی باقی ہیں ایک سانس کا بھی نہیں باتا تو وہ بھی تو ایسے گزریں گے تو کیا اس کو تھڑے پہ بیٹھ کے گزار دیں اس زندگی کو ساری رات سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گزار دیں اس زندگی کو چائے والے کھوکھے پہ گزار دیں ان قیمتی سانسوں اور گھڑیوں کو کیا ہمام پہ بسر کر دیں اس کو فضول ابحاظ کے اندر آوارہ گردی کے اندر بسر کر دیں یہ با مقصد زندگی ہے یہ زندگی کی ایک ایک سانس قیمتی ہے علماء نے لکھا یہ راس المال ہے اس سے آپ نے کمائی کرنی ہے تو جس کا راس المالی لٹ جائے اس کے پلے باقی بچتا کیا ہے تو اپنی زندگی کو مقصدیت کے ساتھ بسر کرنے کا گل سیکھ لو حضرت امام شافی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے یہ اللہ کے بڑے بڑے بندے صوفیار کے پیچھے دوڑتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشرحافی کے پیچھے دوڑتے تو کسی نے ان کو کہا اے امام احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم ہو اور بشرحافی سے کیا تلاش کرتے ہو تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشرحافی اس رب کو جانتا بھی ہے میں اس سے رب کی تلاش میں رہتا ہوں اللہ اکبر تو امام شافی بولے کہ فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ایک تو یہ الوقت و سیفن قاتیون وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے اور اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا ایک تو یہ بات مجھے بڑا بڑے نفع کا سبب ہوئی اور دوسری یہ بات کہ اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دو نہیں تو نفس تمہیں برائی میں مشغول کر دے یہ دماغ کبھی بھی خالی نہیں رہتا آپ یہ تیہ کر رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں سوچنا تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا دماغ میں ایک دن کے اندر مجھے بھول گیا ہے کتنے ہزار خیال آتے ہیں اور یہ دماغ کے لمحے کے لیے بھی فارق نہیں رہتا اللہ نے ایک بہت بڑا کمپیوٹر رکھا اس پر کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بکریاں چلانے والے عام شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنایا جائے تو نیو یار ایک شہر سے بڑا کمپیوٹر بنے اور اتنا بڑا سسٹم اللہ نے لگایا ہے اور یہ کسی بھی آج تک کسی بھی انسان کا پورا دماغ خرچ نہیں ہوا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ خرچ ہوا ہے جنہوں نے اجادات بھی کی اس کی سکرین پہ بہت کچھ چلتا رہتا ہے تو اگر اس پہ ہم کوئی خیر ڈالیں گے تو خیر سکرین پہ آتا رہا گیا اور اگر کچھ نہیں ڈالیں گے تو پھر شیطان جو مازمی ڈال لے تو اس لیے اپنے آپ کو نیکی میں مشہول کر لو اپنے وقت کو مصروف کرو اپنے خیالات کو منظم کرو اپنی سوچوں کے اندر کچھ چیز ڈال لو جو اس کے گردی تمہاری سوچیں گھومتی رہیں اپنے اپنے اوپر کوئی تاری کرو یار دل ہے تو دل محبت سے اور محبت کے بغیر دل رہ نہیں سکتا غم اگرچہ جام گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے غمِ عشق اگر نہ ہوتا غمِ روزگار ہوتا تو یہ تو ہو نہیں سکتا تو جب دل نے کسی سے محبت کرنی ہی کرنی ہے تو پھر آمینہ کے لال سے کرو جب دل کسی کی تمنہ میں تڑپے گئی تو مدینہ کی یاد میں تڑپے تو اس کو موقع ہی نہ دو تو فرمایا اپنے آپ کو نیکی میں مشہول کر دو نہیں تو نفس تمہیں برائی میں مشہول کر دے گا کہا یہ بات ایسی تھی جس نے مجھے بڑا نفع دیا اور امامِ شافی رات بستر پہ لیٹتے تھے سونے سے پہلے پہلے کئی فقہ کے مسئلے حل کر لیتے تھے کئی مسائل آپ حل کر لیتے تھے تو یہ اپنے خیالوں کو منظب کرو اپنے آپ کو ایک لمحہ بھی بےہودہ فضول بے مقصد نہ گزرنے دیں اللہ اکبر انسان لغویات سے اپنے آپ کو پاک رکھے میرے اور آپ کے آقا مولا کا ایک فرمان سنی ہے یہ حضور علیہ السلام کی لاکھوں احادیث کا خلاصہ ہے کہ آقا کریم نے اشارت فرمایا یہ جوامِ الکلم سے ہے کہ آقا کریم نے اشارت فرمایا من حسنِ اسلامِ المرء ترکہُ مالا یعنی ہے کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے تو زندگی سے لغویات کو نکال دیں فضولیات کو نکال دیں زندگی ویسے بھی سوکھی ہو جائے گی سویر سے لے کر شام تک ہم نے اپنے اوپر ایسے بوجھ لادے ہوئے ہیں جو بوجھ جو ہیں وہ ہماری ضرورت نہیں ہیں اور ہم اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں وہ میں نے دیکھا چھوٹے بچے اپنی جیب کے اندر کیا ڈالتے رہتے ہیں کیا ڈالتے رہتے ہیں اور گھروں کے اندر یہ چیز بھی کبھی کام آجے گی رکھ لو رکھ لو رکھ لو پھر ایک وقت جب سال کے بعد صفائیاں کرتے ہیں تو اس کو بھی نکال دو تو پھر سوکھی ہو جاتے ہیں پھر چیزیں جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں یہ عمل روز کیا کریں اپنی زندگی کے بوجھ اتاریں فضول وقت جہاں بسر ہو رہا ہے فضول لوگوں سے رب اس کو ختم کریں اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں جو آپ کی دنیا کے لیے آپ کے بچوں کے لیے ایک بندہ تحجد کے نوافل بھی پڑتا ہے صلاة اللہ شراق بھی پڑتا ہے صلاة اللہ دعا بھی پڑتا ہے صلاة اللہ وابین بھی پڑتا ہے وہ نفلی روزے بھی نہیں چھوڑتا لیکن وعدہ پورا نہیں کہناتا جس سے پہبست ہو جاتا ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے یہ ہے عبادت میں خشو اس کے حضور جب اس کے ہو گئے محویت کا ہی عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا اللہ اکبر کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں کسی اور کی طرف تکیں کیوں جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں جب خیال اس کے ہیں وہ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنو آگے سے گزرا تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے مو پہ تھپڑ مارا تو میں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے اور اس نے کہا میں دیکھا نہیں میں نے دیکھا نہیں میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گریفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا لیکن افسوس تم پر تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے تو محویت کا علم بس تاریح ہے اس نماز اپنے اوپر تاریح کر رہے ہیں اس کے حضور کھڑے ہیں اللہ اکبر نماز میں تو نماز ہے تو محویت تک اپنی عصمت کا جہر ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں مجال ہے کہ عصمت کے جہر کو داغ بھی لگنے پائے مجال ہے کہ خیال بٹکنے بھی پائے سوچوں میں آوارگی آنے پائے یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زولیخہ بولتی ہے حیطہ لگ یوسف آ جاؤنا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا کالا ماز اللہ جنابی یوسف کہتا ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی ہیا کرتی ہے اس سے بھی پردہ کر رہی ہے جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں تو میں اس سے ہیا نہ کروں جو ساتھویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے اللہ اکبر اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصوری محال ہو جاتا ہے اور جنابی یوسف کو پتا ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں اور تالے چڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دھوڑتے ہیں اللہ تالے پگلا دیتا ہے دروازے کھنے لگتے ہیں کفل گرنے لگتے ہیں جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی کفل کوئی ناستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا اس کے ہو کے تو دیکھو اس کے بند کے تو دیکھو تو اس کے جب تم بنو گے تو پھر سرخدوری تمہیں ملے گی تو بند کوٹڑیوں کے اندر بھی جرم کرنے سے بندہ رک جاتا ہے یہ تصور جب بندے کا ہوتا ہے میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور میں اس کے حکم کے بغیر تو اپنے آزائے بندیاں کو بھی جمبش نہیں دے سکتا تو یہ اس بندے کی صفات ہیں پھر آگے اشار فرمائے یہ خوشنصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اب دیکھئے انسانی زندگی کا مختصر نساب تھا جس میں اس کے تمام پہلوں کو لانا تھا لیکن اللہ نے اس مختصر مضمون کے اندر نماز کا ذکر دو دفع کیا اس سے اس بات کا اندازہ کرنا ہوگا نماز کتنی اہم ہے نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکیور ہو گیا سکتا ہے خشو کے ساتھ نماز کرنا سیکھو نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے بھلکے پاؤ گے اپنے آپ رکت کے ساتھ اللہ کے حضور گرگراتے ہوئے سجدے کرو اس کا اپنا سرور پاؤ گے اللہ اکبر لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ہے ایسی نماز پڑھنے کا لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں تو بندہ کہتا ہے چھوڑے نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا لیکن کہا نہیں نماز نہیں چھوڑنی پہلے فرمایا نماز میں خشو کرتے ہیں یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے خشو پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہیں یہ اللہ کا فریضہ ہے محدث سے کچھوچوی علی رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا مزہ نہیں آتا تو آپ نے حیرت سے کہا کس کے باوجود پڑھتے تو ہو کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے وہ تو پڑھتا ہوں تو محدث سے کچھوچوی علی رحمہ جھومنے لگے اس کی رہاتیں پوری طرف لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو تم سرور کے لیے مزے کے لیے لطف کے لیے نہیں پڑھتے تم تو اللہ کے لیے پڑھتے اس نے کہا حضرت اس کا مزہ آگیا ہے اللہ حکم تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لیے آ رہا ہے مسجد کے اندر خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مسلح پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے سوچے اس کو آوارا جو ہے وہ پتے کی طرح کبھی اُدھر فینکتی ہیں کبھی اُدھر فینکتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر تو بارا نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے نہیں میں پوری کر کے جانی ہے یہ کیوں کرتا ہے میرے اللہ کا حکم ہے تو خشو کی وہ قیفیت نہ بھی ہو تو کہاں محافظت پھر بھی کرتے ہیں یہ خوش نصیب لوگ ہیں اللہ اکبر کیا اشارت فرمایا اُلَا عِقَهُمُ الْوَارِسُونَ یہ لوگ وارث ہیں یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں کس چیز کے وارث ہیں مال کے دولت کے ایک اٹھنے کے کاروں کے مالات ہیں اپنی ساری سوچیں اپنے مال کی دہلی نہ یا رسول الفردوس یہ جنت کا بہترین نہیں آیا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کریم کے در پہ آئے ہو تو پھر تھوڑا کیوں مانگنا ہے جنت الفردوس مانگو اللہ اکبر ہم فیہا خالدون اُس جنت سے بلے کچھ بھی الگ بھی اُس میں ہمیشہ رہے ہیں ایمان کا چراغن ہے تو اگرچہ وہ چھوپڑے میں بھی رہتا ہو لیکن بہت بخت ہے اس لیے کہ وہ چھوپڑے میں تو اندھیرہ ہے لیکن جنت جھوٹ جائے لیکن کام یا بور نہیں ہے کام یا بلال حبشی ہے ہماری زندگی کے گوشوں کو یہ منور کر دیتی ہیں اور ایک صالح اور پاکیزہ انسان جو ہمارا مالک دیکھنا چاہتا ہے جہنمی خوف سے مر جا لیکن موت کو موت آئی سمہ نقضہ بیدئی پھر حضور نے اللہ سے چھوٹکی بجائے ہمارے سندگیوں پر آدھیں گے یہاں چھوٹکی بجانا بھی اہل جنت کیا تم اس نے پائی ہو جس میں ایمان ہمیں تو وہ بلندہ سے کھڑے ہوں مالک کے حضور کوم اللہ اس کے حضور پورے عجز سے اس حالت کے اندر کھڑے ہوں سب سے آخر میں تو جب انسان سالت کے اندر کھڑے ہوتا ہے تو اس کی طبعہ کے اوپر ذکر پہلا ہوتا ہے اس کو جنت میں کتنی جگہ تو یہ نماز کا خشو ہے اور اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خشو کرتی اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہیں اور گھڑ گھڑاتی ہیں اللہ اکبر یہ اہل ایمان کی علامت بتائے گی یہ سب سے پہلی علامت بتائے گی اللہ رہی نہم فیصل وہ سب سے بڑا گناہدار ہوگا آپ کا مقابلہ اور جہنم کے رگڑے سیسے سب سے آخر میں بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے وہ کہے گا مالک مجھے یہ 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 چاہیے اللہ ہمارے لکا ماتمن ہے تک جو تُو نے عرض کی جات سب کچھ میں نے دری جھولی میں ڈال دیا اب جنت میں چلا جائے اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو کہا سے باندھ جنت کے جو منصب و عزت کے لئے مل جائے تو کافی ہے چلو کوئی زون اللہ نے کہا تین مال اللہ زینہم ان اللہ اس کے لئے تو ایک ایک سانس کینگتی ہے عراف کا جگہ مل جائے تو کافی علامت بتائی گئی سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو اللہ زینہم فی صلات مخاشیون لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جائے اور تیرے لئے جنت میں دنیا سے دس گنا جگہ ہے اور اس کی جگہ یوں لکھ دو دنیا سے بخاری کی روایت پھر مطمئن ہوئے گا ساتھ بڑے آرم پہ پہلا ہوا جائے صرف ایک چیز ہم سیکھتے ہیں ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑ ہماری زندگی کے گوشت کو یہ منور کر دیتی ہیں مالک ہو کے مزاک کر رہے ہیں مالک ہو کے مجھ سے مزاک کر رہے ہیں بادشاہ ہو کے مجھ سے مزاک کر رہے ہیں اللہ فرمائے گا مزاک نہیں جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑے نظر آنے لگتی اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو میں ساری زندگی پاپ کرنے والا لیکن ایمان کا چراغاں تو اندل تھا اللہ اکبر آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی دنیا سے دس گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو پھر بلال حفشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا بابا فرید گنج شکر داتا گنج بخش علیہ جویری شیخ احمد مجدد الفرسانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا یہ سب سے آخری کی یہ جاگیر ہے دنیا سے دس گنا جگہ اب جنتی جنت میں یہ تو سب سے کم کی میں کہانی سنائی ہے جو آلہ ہوں گے تو اللہ اکبر یہاں سے لے کے سنا تک مدینہ میں حضور نے فرمایا یہاں سے لے کے سنا تک یہ سنا جو ہے یہ یمن کا شہر ہے مدینہ سے لے کے سنا تک فرمایا جنتی میں جنتیوں کا موتی کا ایک محل ہوگا جو اتنا بڑا ہوگا یہاں سے لے کے سنا تک ایک ایک محل اتنا ہوگا اور کتنے محل دیے جائیں گے اور یہ جنت کی نعمتیں ہیں اب کس کا جی چاہے گا کہ یہ جنت کی نعمتیں چھنیں موج لگ گئی خط شائع کی ہوگا کہیں موت نہ آجائے موت کو بھی موت آگئی کام ختم ہوگا اب خوش ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا راضی ہو وہ کہیں گے گوڑے گوڑے راضی ہیں ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں اس کا یہی ترجمہ بننا ہے گوڑے گوڑے راضی ہیں ہمیں کیا ہوا مالنا اللہ نردہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں تو اللہ فرمائے گا تمہیں ایک اور شائع دینے لگا ہوں تو وہ کہیں گے مالک کسر کون سے رہی ہے اب کیا شائع ملنے والی ہر شائع تو مل گئی جو آرزو کرے وہ مل گئی جو دل میں آرزو پیدا ہوگی وہ سامنے ہوگا تو اب کوئی آرزو ہی نہیں رہی تو کیا ملے گا ہمیں اللہ فرمائے گا ایک شائع تمہیں دینے لگا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی نحال کر دے گی تو وہ جنتی جھولیاں پھیلا لے گئے اور اللہ کیا آتا کرے گا سنو اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے ایسا راضی گوا ہوں اب کبھی بھی ناراض جنت سے نکلنے کی ایک چیز یہ رہ گی تھے کہ اللہ ناراض ہو جو نکال کہ اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے یہ میں تمہاری جھولی میں خیر ڈال اللہ اکبر تو جنت میں عبدی عبدی قیام ہے تو رشاد فرمائے یہ فردوس کے وارث ہیں ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ 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 رہیں گے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے اللہ بھی راضی اس کا رسول بھی راضی جنت الفردوس کی نمتی اسے نصیب ہوں گی جس میں یہ خوبیاں ہوں گی سورہ الممنون اٹھارمے پارے کی پہلے اس وقت اٹھارمے پارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے جائیں روزانہ کی بنیاد پہ پانچ سات دن اگلے جمعہ المبارک تک جب آپ تلاوت کریں آدھا پارا پونا پارا پارا جو بھی آپ کا مرزاج ہے تو اٹھارمے پارے پہ آجیں اور یہ گیارہ آیات ضرور تلاوت کیجئے اور جب آپ یہ تلاوت کریں گے اس کی ساری تفسیر جو آج آپ نے سنی ہے تازہ ہوتی جائے گی اور اس کا ایک اپنا نور ہے جو آپ کو نصیب ہوگا کئی چیزیں آپ کو نصیب ہوگی تو یہ آٹھ دن ضرور مش کرنا اور پھر دیکھنا کہ ان خوبیوں میں سے کون کون سی خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں اور کون سی خوبیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں جو نہیں ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کریں جو موجود ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کے حسار میں رکھے و آخر دعویٰ نور اندر موجود ہیں